موسیقی 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 میں کرتی ہوں میں جو بھی جس دن جیسا من کرتا ویسا کرتی ہوں تو آپ کے سامنے ہی ہوگی اور ابھی ایک لڈو میتھی کا لڈو لے کر کھا رہی ہوں باسی مودے ہی کھایا جاتا ہے میتھی کے لڈو اس سے فائدے بہت ہیں تو میں تو کہوں گی میتھی کے لڈو گھر پر بنایے اور ڈیلی ہم جیسی ہاؤس وائف بزرگ لوگ بھی کھا سکتے بچے لوگ بھی صوبہ میں کھا سکتے ہیں اس سے ہے نا کہ بہت فائدے مند ہے پیٹ کے لئے بال کے لئے سکین کے لئے آپ لوگ کہتے ہو نا کہ آپ فیسیل کراتے ہیں کیا گھر میں تو میں کہیں بھی میں تو پارلر کہیے تو میں کبھی جاتے ہی نہیں کبھی کبھی ہی جاتی ہوں جیسے کہ پرپتے ہوہار ہوا تیجھتے ہوہار ہوا تو پارلر جاتی ہوں تو صرف ایورو بیگرہ ہی بناتی ہوں سیمپل ایورو بناتی ہوں اس کے سیوہ میں اپنے چہرے پر کچھ بھی نہیں ہی لگاتی ہوں اور مجھے میرا چہرہ فیسیل جیسا اس لئے لگتا ہے آپ لوگوں کو دیکھنے میں کیونکہ میں ہمیشہ گھرے لو چیز ہی اپیو کرتی ہوں چہرے پر کوئی چیز آنسرن نہیں لگاتی ہوں گھرے لو چیزوں سے ہی میں اپنا سارا فیسیل ہوا جتنا بھی ہوا میں رکھتی ہوں اور اوپر سے کیا سہی ٹائم پر کھانا کھاتی ہوں اور سہی ٹائم پر کھانا کھائیں اور اچھا کھانا کھائیں ہیلڈی کھانا کھائیے گا تو نیچرلی ہے کہ آپ کا شریف ہیٹ اور ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ دھیان دینا ہوتا ہے کہ صوبہ جلدی اٹھنے کی کیونکہ آج کا صوبہ اٹھتے نہیں ہیں کوئی تھنڈ بھی موسم ہے تو اور نہیں لیکن چھے وزے تک ہمیں اٹھ جانا جائے یا تھنڈ کا موسم ہو یا پھر گرمی کا گرمی کا موسم ہے تو پانچ وزے کم سے کم اور اگر نہ اٹھ پائیں جلدی تو ویسے تو چار وزے اٹھئے گرمی کا موسم ہے بڑا ہی اچھا لگے گا صوبہ جلدی اٹھنے کے کوسس کریں میں ایک ویڈیو جرور آپ لوگوں کو دوں گی صوبہ کیسے اٹھیں اٹھ کر کیا کریں اس چیز کی ویڈیو میں دوں گی آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اٹھنے میں صوبہ کیونکہ ہم محلاؤں کو جوس ہونا چاہیے بھائی ہر چیز میں اگر جوس ہی نہیں رہا تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے جوس اپنے اندر لائی صوبہ جو رات میں روٹین بناتے ہیں کل کے لیے وہ فالو کیجئے یہ ادھم سنکل پہ لے لیجئے آپ کہ ہاں مجھے صوبہ اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے بستر پر جیسی پانچ وزے آپ ڈیسائٹ کر لیجئے آپ کو کتنی وزے اٹھنا ہے پانچ وزے اٹھنا ہے چھ وزے اٹھنا ہے اور ڈیسائٹ کر کے اسی ٹائم پر الارم لگا کر اگر بند مت کیجئے الارم کو سیدھے نیچے کود جائے پیر چھو کر دھردی ماتک کی تو یہ چیز کیجئے جلدی کیونکہ ہم ہی لاؤں ہیں جو ہوتی ہے نا اپنا اگر صحیح ٹائم پر سارا کام نپٹائیں گے تو صحیح چیز ہوگی ہمارے ساتھ صحیح کام ہوگا اچھا سے کام ہوتا ہے تو میں سبھی بستار سے بتاؤں گی ابھی تو میں پراتھا بنا رہی ہوں اور ریگولرلی میں یہی چیز دوں گی آپ لوگوں کو ایک اچھے ویڈیو جاتا کہ آپ لوگوں میں جوس آئے اور میں ایسے ہی ویڈیو دیتی بھی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو فائدے ہی فائدے ہو یہاں پہ ایک طرف میں نے چائے بنا لی ہوں ایک طرف پراتھا بنا رہی ہوں صبح میں آدھیتیا کو پراتھا ہی دیا تھا لیکن گرمہ گرم دے دی تھی باقی نہیں بنایا تھا باقی ابھی بنا رہے ہیں تو ابھی ہرس کو دیں گے کیونکہ اس ٹائم ہرس نہیں کھاتا ہے تھوڑا لیٹ سے کھاتا ہے وہ تو اس کے لیے ابھی چائے اور آج پراتھا کھانے کا من کر رہا ہے اس کو تو اس کو چائے بنا کے دیا ہے پراتھا دیا ہے پراتھا چائے کے ساتھ بہت کھاتا ہے اب مجھے بھی پراتھا بنا لی ہوں اور اسے دے دیا ہے اب میں باقی پراتھا بھی بنا لیتے میں خود کے لیے اور ابھی ہزمن جی ہے نہیں تو وہ ابھی لیٹ سے ہی آئیں گے تو میں بھی ناستہ کر لیتی ہوں وہ کیا لگ کہ ہمیں صحیح ٹائم پر ناستہ اگر کریں گے صحیح ٹائم پر ہر چیز کریں گے تو ہمارا سریر اردم فیٹ اینڈ آتا ہے اکثر بارہ ایک بجے تھن کے موسم میں تو بارہ ایک دو بج جاتا ہے کتنے مہلہ اگر میری باتیں سن رہی ہوں گی تو وہ جانتی ہوں گی کہ کتنے بجے مطلب کتنی بج جاتا ہے دو بج جاتا ہے کھانا کھاتے کھاتے سارا کام کرنے کے بعد اگر ہم کھانا کھائیں گے تو ہمارا سریر بلکل بھی فیٹ نہیں رہتا ہے میں کتنی بار میں یہی بولتی ہوں کیونکہ بہت سارا روٹین الگ طریقے سے رہتا ہے ان کا دو بجے کھانا ایک بجے کھانا بارہ بجے کھانا یہ ہی چلتا ہے لیکن نہیں یہ نہیں ہے کہ بچوں کے لئے بھی ٹائم ٹیم بول رہتا ہے ہم مہلاؤں کے لئے بھی ایک ٹائم ٹیم بول بنائیں اور بنانے کے بعد اس پر فالو کریں ایسا نہیں ہے کام کو بھی فالو کریں کھانے کو بھی فالو کریں سب کام چھوڑ کر کھانے کا ٹائم ہے تو صرف کھانا کھائیں یہ چیز کریں اور ابھی بج گیا ہے میرا نو اور نو وزے میں بھی کھانا کھا لیتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں بھوکی رہتی میں بھوکی نہیں رہتی میں کھانا کھانے ایک بعد جتنا بھی باقے کام بچا ہوگا میں بعد میں کروں گی لیکن میں کھانا کھا لوں گی صبح جلدی اٹھ کر میں سوچتی ہوں کہ اگنے محلاؤں کو ہوتا ہے کہ کھانا کھا کر کام کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے کاموں کو صبحی رہی اٹھ کر نپٹا لیں اس کے بعد 9 بج تک سارا کاموں کو نپٹانے کے بعد کھانا کھا لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کتنے محلاؤں کو من نہیں بھرتا ہے بیگر مطلب پورا کام کمپلیٹ کیے ہوئے تو ایسا ہوتا ہے تو اس لیے میں کیا کرتی ہوں اگر مجھے من نہیں بھرتا ہے میں صبحی رہی اٹھ کر سارا کاموں کو نپٹا لیتی ہوں بہت جلدی اور 9 بج تک میرا ناستہ ہو جاتا ہے میں کر ہی لیتی ہوں صبح میں نے لڈو کھائیں میتھی پہلے پانی پیا پانی پینے کے بعد میں میتھی کے لڈو کھائی ہوں پھر کھائی ہوں ناستہ 9 بج تک تو ہو گیا نا اور میرا سریر ایسے فیٹ رکھتی ہوں میں اور ہیلدی کھانا ہی کھاتی ہوں تلہ چھنا میں زیادہ نہ بناتی ہوں نہ کھاتی ہوں اگر بنانا ہو بچوں کو پسند بھی ہو تو بچوں کے لیے بناتی ہوں اور میں اتنی نہیں کھاتی ہوں تلہ چھنا میں اپنے لیے سیمپل ہی بنا لیتی ہوں اچھنا تلہ بنانا ہو تو بہت کم کھاتی ہوں ایسا کرتی ہوں میں کیونکہ ہم ملائیں کیا ہے نا ہمارا سریر تو بڑھ نہیں رہا ہے کھائیں گے تو ہمارا سریر موٹاپا بڑھے گا گرم گرم پراتھا بنا دیا ہے چاول نہیں بنائیں گے چاول سامنے بنائیں گے کیونکہ پراتھا ہی ہے ڈھیر سارا بن گیا تو وہ ہی ہم لوگ کھایا ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں ابھی تو ابھی چٹنی پراتھا ان کو دے دیا ہے کھانے کیلئے اب جارے ہیں تھوڑا سا کچن ہے گندہ ہو رکا اسے ساپ کر کے کلین پورے اچھی طرح سے کر لیتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں لائے ہوتے کیونکہ پراتھا ہے ہم ہم ایک بات بتا دوں ان کو بہت پسند ہے دھرہوائک ان کو کن کو بہت پسند ہے بتائیے کچھ دو بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ دھرہوائک پسند کرتے ہیں جو ہم دیکھتے وہ یہ دیکھتے ہیں فیوریٹ ان کا ہو گیا بھی نہ دیکھے رہتے ہیں نہیں ایک دن کونکون دھرہوائک دیکھتے ہیں باتائیے گا ہے باتہ چھ چھونا چھونا چائنیی چینل کو یہیں سنابت کرتے ہیں چلیے ابھی ڈالے اسے موائلیا دیکھیں گے دھارا دھارا واہی تو چلیے ویڈیو کی اینڈنگ کر دیتے ہیں یہ ہی پر ویڈیو پسند آئیتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نئے ہیں تو ضرور کر دیجئے تاکہ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے چلیے بائی بائی رسوئی روم کی کلیننگ ہو گئی ہمارے جتنی بھی برتن تھے جھوٹھے سبھی نل کے پاس رکھے ہوئے ہیں لیتے ہیں اور ان کا جو عمر ہوتا ہے بڑھتا ہے تو اس سے ہے کہ وہ موٹا نہیں ہوتے ہیں اور ہیلتھ بھی ان کا بھی رہتا ہے پچا بھی لیتے ہیں تو فریڈز بس اتنا ہی کہنا ہے کہ فیٹ اینڈ فائن رہنا ہے آپ کو گلو کرے چہرے کو اور سری ایدم فیٹ اور چہرہ ایدم چمک رہے تو اس کے لیے ہیلتھ کھانے کے ساتھ ٹائم سے کھانا ٹائم سے اٹھنا بہت ضروری ہے اس کی روٹین میں پھر سے دوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری نئے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں